ہیلو فرینڈز بیلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل تو فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں مسکان اور مسکان کے آنے والے اپیسوٹس میں آپ دیکھیں گے کہ رونک روشنی اور خوشی کے لیے بہت سارے گیفٹس لاتا ہے ادھر رانی کی ماں روشنی کو لے کر خوشی کے پاس آتی ہے خوشی جو ہوتی ہے روشنی سے بات کرتی ہے روشنی کہتی ہے کہ خوشی مجھے معاف کر دو میں نے کل جو تمہارے ساتھ کیا اس کے لیے تو خوشی مان جاتی ہے اور پھر روشنی کہتی ہے کہ میں صبح سے بہت بور ہو رہی ہوں اور ایسا کرتے ہیں نا کچھ کھیلتے ہیں تو خوشی کہتی ہے کیا تو روشنی کہتی ہے چھپنے والا تو خوشی کہتی ہے ہائیڈن سیکھ وہ کہتی ہاں پھر آپ دیکھیں گے خوشی آنکھیں بند کرتی ہے تو روشنی چھپتی ہے روشنی چلی جاتی ہے باتروم میں اور وہاں پر جا کے چھپتی ہے تو نشا کو پتا ہوتا ہے اور رانی کی ماں اور نشا وہاں سے چلے جاتے ہیں تو رونک پوچھتی ہے روشنی کہتی ہے نشا کہتی ہے روشنی اپنے روم میں نہیں ہے ادھر آپ دیکھیں گے کہ ادھر خوشی ڈھون رہی ہوتی ہے روشنی کو اور اگدم سے لائٹ چلی جاتی ہے اندھیرہ ہو جاتا ہے روشنی ڈل جاتی ہے چلاتی ہے تو اچانک سے آپ دیکھیں گے کہ رونک روم میں آتا ہے تو خوشی دروازہ کھولنے جا رہی ہوتی ہے تو رونک کو لگتا ہے کہ خوشی نے دروازہ بند کر دیا رونک خوشی کو ڈاڑتا ہے جب رونک خوشی کو ڈاڑتا ہے تو خوشی رونے لگتی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ رونک خوشی کی طرف دیکھتا ہے اور روشنی کی طرف اور دونوں سے کہتا ہے کہ ہم آپ دونوں کے لیے بہت سارے گفٹس لائے ہیں کپرے لائے ہیں چلیے آپ لوگ دیکھیں چل کر کے اور پھر آپ دیکھیں گے رونک جو کہتا ہے کہ آپ لوگ بس بات بند کریے یہاں پر ہم آپ سے کچھ کہہ رہے ہیں ہماری سنیے اور زیادہ بڑے ہو گئے ہیں آپ لوگ اور وہ دونوں کو ڈاٹتا ہے پھر خوشی کہتا ہے کہ پاپس آپ مجھے ڈاٹ رہے ہو لیکن پھر رونک چپ ہو جاتا ہے روشنی کھڑی ہوتی ہے تو رونک روشنی سے کہتا ہے کہ چلیے ہم آپ کے لئے گفٹ لائیں خوشی وہیں کھڑی رہتی ہے وہ اس سے بھی کہتا ہے لیکن روشنی رونک کے لئے جانے کے لئے تیار ہو جاتی ہے رونک جو ہوتا ہے وہ روشنی کو لے کر جاتا ہے نشہ وہیں کھڑی ہوتی ہے خوشی بھی وہیں پر ہوتی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ روشنی سے جب رونک کہتا ہے کہ کپڑے گفٹ لائیں ہیں پہلے تو خوشی منع کرتی ہے خوشی کہتا ہے کہ مجھے نہیں جانا ہے مجھے نہیں دیکھنا ہے اور وہ یہ کہتی پاپ سے جھوٹ بول لی ہے میں نے نہیں بند کیا تو پھر رونک کہتا ہے کہ روشنی آپ کو پتا ہے کہ آپ کو خوشی نے بند کیا روشنی کہتی ہاں خوشی کہتی ہے کہ میں نے نہیں بند کیا رونک کہتا ہے کہ روشنی یہ بتائیے آپ کو جب بند کیا آپ تو اندر تھیں تو آپ نے کیسے دیکھا کہ آپ کو خوشی نے بند کیا ہے تو وہ چپو جاتی ہے کچھ نہیں بولتی ہے اور پھر وہ کچھ نہیں بولتی تو رونک کہتا ہے کہ چلیے آپ ہمارے ساتھ نیچے چلیے ہم آپ کے لئے بہت سارے گیفٹس لائیں وہ خوشی سے بھی کہتا ہے وہ کہتا ہے دادی مت بس کرو چپ رہو اور روشنی چپ ہو جاتی ہے جب وہ گیفٹس کے لئے کہتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے چلیں گے آپ نیچے دیکھنے تو وہ ہاں کہہ دیتی ہے تو روشنی رونک کے ساتھ نیچے جانے کے لئے تیار ہوتی ہے رونک کہتا ہے چلو وہ کہتا ہے ہم خود چلے جائیں گے اور نیچے چلی جاتی ہے ادھر خوشی کھڑی ہوتی ہے رونک خوشی سے بھی کہتا ہے پر خوشی نہیں جاتی ہے خوشی اپنی ممہ کی طرف کھڑی ہو جاتی ہے جب رونک نیچے چلا جاتا ہے تو پھر رانی کی ماں آتی ہے وہ کہتی ہے کہ دیکھا آج اس لڑکی کی وجہ سے پہلی بار رونک نے خوشی کو ڈانٹا اور دیکھو خوشی کو ہی غلط کہا جبکہ خوشی کی کوئی غلطی بھی نہیں تھی خوشی سیڈ ہو جاتی ہے اور نیشہ کہتی ہے کہ نہیں مامی جی میرے رہتے ایسا نہیں ہو سکتا خوشی کے پاپا یہاں پہ نہیں ہے تو کیا ہو گیا میں ہوں نا میں خوشی کی ممہ ہوں اور میں خوشی کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہونے دوں گی تو پھر خوشی اپنی ممہ کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے ممہ آپ بہت اچھے ہو اور اپنی ممہ کے وہ غلق لگ جاتی ہے نیشہ یہ دیکھتی ہے کہ اب خوشی اس کی طرف ہے دونوں لوگ ماں بیٹی گلے لگ جاتے ہیں خوشی اپنی ممہ کے گلے لگ کے بہت خوش ہوتی ہے نیشہ جیسا چاہ رہی تھی بلکل ویسا ہی ہوتا ہے ادھر آپ دیکھیں گے کہ جو سجی ہوتے ہیں وہ مسکاند کی کچھ فوٹو کلک کر رہے ہوتے ہیں اسی آدمی کے ساتھ میں جس کے ساتھ اس نے پہلے رونک کو فوٹو بھیجی تھی اور وہ آدمی مسکاند کے پاس کھڑا ہوتا ہے اس کے کندے پر ہاتھ بھی رکھتا ہے کہ سارے لڑکے آپ کی طرف کھچتے چلے آتے ہیں کہ یہی ایٹیٹیوڈ تو سب کو ادھر کھچتا ہے اور پھر مسکان دیکھنے لگتی ہے سجی وہیں پر کھڑے ہوتے ہیں تو مسکان سجی کی طرف دیکھ کر کہتی ہے کہ ایک وہ باپ ہے جو اپنی دونوں بیٹیوں کو پال رہا ہے اور ایک آپ ہے جو اپنی بہو اور اپنی پوتی کو اس بار میں نچانا چاہتے ہیں وہ سجی کی طرف دیکھتی ہے سجی اس کی طرف دیکھتے ہیں وہ کہتی ہے کہ ویسے آپ مانے یا نہ مانے آپ کی بہت بڑی ہار ہوئی ہے اور یہ جو آپ جھوٹی جو جھوٹا دکھ دکھا رہے ہیں نا آپ اس کی مت دکھائیے اس کی ضرورت نہیں ہے بلکل بھی میں جانتی ہوں کہ آپ کی بہت بڑی ہار ہوئی ہے آپ چاہے اس بات کو مانیں چاہے نہ مانیں میں اپنی بیٹی کو اس دلدل سے نکالنا چاہتی تھی میری دونوں بیٹیاں اپنے پاپا کے ساتھ میں ہیں رونگ جی کے ساتھ میں ہیں رونک جی ان کی بہت اچھی پروریش کر رہے ہیں میں جانتی ہوں رونک جی ان کا بہت اچھے سے خیال رکھیں گے اور یہی تو میں چاہتی تھی اور میری دونوں بیٹیوں کو ایک عزت کی زندگی ملے گی اور میں تو یہاں پر پہلے بھی ناچتی تھی آج بھی ناچ لوں گی میری زندگی نکل جائے گی رونک جی نے مجھے عزت کی زندگی بھی دھی سب کچھ دیا اس دلدل سے بھی باہر لے گئے تھے لیکن میں نہیں رہ پائی وہاں پر اور مجھے مجبوری میں ادھر آنا پڑا اور سلجی کہتے ہیں اس کرا کر اس کی طرف دیکھتے ہیں اور مسکاند کہتی ہے کہ آپ مانیں یا نہ مانیں آپ کی بہت بڑی ہار ہوئی ہے اور سلجی پھر بھی کچھ نہیں بولتے ہیں مسکاند کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں مسکاند کہتی ہے کہ اب آپ یہیں پر کھڑے رہیں گے یہاں سے جائیں گے بھی آپ یہاں سے جائیے مجھے تیار ہونا ہے اور وہ سجی ابھی وہیں پر کھڑے رہتے ہیں اور وہ مسکان کی طرف مسکر آ کر دیکھتے ہیں تو سجی اپنا شیشے میں دیکھنے لگتی ہے اور سجی سے جانے کے لئے کہتی ہے تو وہ چلے جاتے ہیں ادھر آپ دیکھیں گے کہ رونک اپنے دونوں بیٹیوں کے لئے بہت سارے گفٹس لاتا ہے وہ روشنی کو فرانک دکھا رہا ہوتا ہے گفٹس دکھا رہا ہوتا ہے روشنی سب دیکھ رہی ہوتی اٹھا کے رکھ رہی ہوتی اتنے میں نشاہ اور خوشی آ جاتے ہیں تو رونک خوشی سے بھی کہتا ہے کہ خوشی بیٹا دیکھئے ہم آپ کے لئے بھی گفٹس لے کے آئے ہیں اور رونک جیسے ہی خوشی کو گفٹس دیتا ہے تو وہ کہتی ہے نو پاپس مجھے نہیں چاہیے اور وہ منع کر دیتی رونک پھر کہتا ہے بیٹا دیکھئے تو بہت اچھا ہے میں آپ کے لئے لائے ہوں تو وہ کہتی ہے نو پاپس مجھے نہیں چاہیے آپ اس کو ہی دے دو اس روشنی کو دے دو تو روشنی کہتی ہے مجھے بھی نہیں چاہیے اور روشنی بھی اٹھا اٹھا کے فیکنے لگتی ہے اور ادھر آپ دیکھیں گے رونک منع کرتا ہے تو خوشی کہتی ہے اور روشنی کہتی ہے مجھے نہیں چاہیے ادھر خوشی بھی کہتی ہے مجھے نہیں چاہیے اور روشنی سارے گفٹس اور سارے کپڑے اٹھا کر کے جمین میں ڈال دیتی ہے نشاہ دیکھتی ہے اور پھر خوشی کہتی ہے کہ مجھے بھی نہیں چاہیے کچھ بھی نہیں چاہیے اور وہ اس فرانگ پہ پیر رکھنے ہی جا رہی ہوتی ہے تو رونک اس کو ڈانٹ دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ خوشی یہ غلط بات ہے ایسے نہیں کرتے ہیں اور خوشی ڈال جاتی ہے خوشی کہتی ہے ممہ پاپس نے مجھے فیسے ڈانٹا اور یہ کہہ کر کے وہاں سے وہ بھاگتی ہوئے جاتی ہے نشہ خوشی کو روکنے کی کوشش کرتی ہے اور پھر وہ نہیں رکھتی وہ دوڑتی ہوئی سیڑھیوں سے چڑھ کے اوپر کی طرف چلی جاتی ہے نشہ خوشی کے پیچھے بھاگتی ہے اور رونک وہیں پر کھڑا رہتا ہے وہ نہیں روک پاتا اس کو اور اتنے میں آپ دیکھیں گے کہ روشنی وہ بھی سارے گفٹس فیک دیتی ہے وہ بھی کہتی ہے کہ چوہے مجھے بھی نہیں چاہیے لے جاؤ اپنے سارے گفٹس تو مجھے یہ سارے گفٹس دے کر کے خریدنا چاہتے ہو ہمیں نہیں چاہیے یہ تو پھر رونک کہتا ہے کہ یہ جو اپنے فیک ہیں یہ سارے اٹھا کر اوپر رکھئے یہ بیڈ مینرز ہوتے ہیں لیکن پھر روشنی بھی نہیں مانتی ہے اور پھر وہ کہتی ہے کہ ہم بھی کوئی یہاں کام کرنے کے لیے نہیں آئے اور پھر وہ چلی جاتی ہے اتنے میں رونک کے موبائل فیس جی پھر سے فوٹو بھیجتے ہیں اور ادھر رات کو روشنی سو رہی ہوتی ہے رونک چینج کر کے آتا ہے اور روشنی کو چادر اڑاتا ہے اور روشنی کو پیار کرتا ہے اور پھر روشنی کو دیکھ کر وہ چلا جاتا ہے پھر وہ خوشی کے پاس جاتا ہے خوشی اپنی ممہ کے پاس سو رہی ہوتی ہے نیشہ جگ رہی ہوتی ہے رونک کو آتا دیکھ کر وہ آنکھیں بند کر لیتی ہے رونک خوشی کے پاس آتا ہے اور خوشی کو بھی پیار کرتا ہے اور آپ دیکھیں گے رونک خوشی کے پاس جا کر کے اس کو پیار کرتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے سوری بیٹا آپ سمجھدار بچے ہو ابھی اس وقت روشنی کو ہماری ضرورت ہے اور پھر وہ اتنا مند میں سونچ کر کے وہ وہاں سے پھر واپس چلا جاتا ہے نشا دیکھتی ہے رونک جی جا رہے ہیں پھر وہ یہ سوچتی ہے رونک جی اس وقت کہاں جا رہے ہیں وہ ترنت اٹھتی ہے اور رونک کے پیچھے پیچھے جاتی ہے ادھر آپ دیکھیں گے نشا رونک کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہوئی جاتی ہے اور ادھر جو روشنی ہوتی ہے وہ بیٹ پہ سو رہی ہوتی ہے پر اس کو نین نہیں آتی وہ کہتی ہے پتہ نہیں یہ خوشی کیسے سو جاتی ہے اور پھر وہ بیٹ سے اٹھتی ہے ادھر ادھر دیکھتی ہے اور جمین میں لیٹ جاتی ہے اور سو جاتی ہے پھر ادھر دیکھیں گے آپ رونک جاتا ہے اور گاڑی میں بیٹ جاتا ہے اور نشا اس کا پیچھا کرتی ہوئی بھاگتی ہوئی جاتی ہے اس کے پیچھے اتنے میں رونک گاڑی میں بیٹھ کے نکل جاتا ہے نشہ پھر بھی رونک کے پیچھے پیچھے جاتی ہے ادھر آپ دیکھیں گے کہ کوہی نور بار میں ڈانس ہو رہا ہوتا ہے لڑکیاں وہاں پر پہلے سے ڈانس کر رہی ہوتی ہیں اور وہاں پر بہت سارے کسٹومرز ہوتے ہیں وہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں ادھر مسکان کے بھی بار ہی آنے والی ہوتی ہے سدھا اور مسکان ساتھ میں کھڑے ہوتے ہیں سدھا وہاں پرینکرنگ کرتی ہوتی ہے تو روشنی کے بارے میں مسکان سوچتی ہے مسکان سوچتی ہے کہ میرے پاس بینہ سم کا فون ہے میں روشنی سے کیسے بات کروں تو پھر وہ سدھا سے کہتی ہے کہ اپنے فون سے مجھے روشنی سے بات کرا دو مجھے روشنی سے بات کرنی ہے تو سدھا کہتی ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے روشنی کی تم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی ہو دیکھنا ایک مہینے کے بعد وہ تمہیں بھول بھی جائے گی اتنا کہتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم اپنی پرفارمنس پر دھیان دو اب اگلا ڈانس تمہارا ہے ادھر رونک کوہی نور بار کے سامنے پہنچ جاتا ہے گاڑی کھڑی کر کے وہ بار کے اندر جا رہا ہوتا ہے ادھر صدھا سارے لوگوں کو بتا رہی ہوتی اینکرنگ کر رہی ہوتی ہے اب آپ کے سامنے آ رہی ہیں اس بار کی جان آپ کے دلوں کی جان اور اتنے میں آپ دیکھیں گے وہاں پہ میرا کی اینٹری ہوتی ہے اور میرا ڈانس کرنے کے لیے آ جاتی ہے اور دھمال کی اینٹری ہوتی ہے وہ ڈانس کرتی ہے وہاں پہ جتنے لوگ بھی ہوتے ہیں وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ میرا ڈانس کرتی ہے اور اتنے میں وہاں پہ رونک پہنچ جاتا ہے رونک مسکان کو ڈانس کرتا دیکھ کر اسے بہت گصہ آتا ہے پر اسے سمجھ نہیں آرہا ہوتا ہے وہ کیا کرے اتنے میں وہ پیچھے دیکھتا ہے کہ جہاں سے سارا میوزک ارنج کیا جا رہا ہوتا ہے گانے چل رہے ہوتے ہیں وہ وہاں پر جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ گانے بند کرو تو پھر وہ اس کو دمکی دیتا ہے وہ گانے بند کروا دیتا ہے جیسی گانے بند ہوتے ہیں وہاں پر سبھی لوگ بھڑک جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کیوں بند کر دیا چلاو اس کو مسکان کھڑی ہو جاتی ہے وہ دیکھنے لگتی ہے رونک سامنے کھڑا ہوتا ہے رونک اور مسکان ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں رونک بہت گسے سے مسکان کی طرف دیکھتا ہے